دہرہ دون سے کرتے ہیں خبروں کی شروعات جہاں بھیم بلی کے پاس چٹان ٹوٹنے سے دھائی سو یاتری فس گئے ہیں یہ چٹان چیرواسہ مارک پر گری حالانکہ یہ فورن ایس ڈی آرف نے موچہ سمحالا اور دو سو پچاس یاتریوں کو نکال لیا گیا ایس ڈی آرف ٹیم کی کڑی محنت پر آئی جی سنجی گنجال نے ٹیم کی جم کر تاریخ کی تو تصویریں دہرہ دون سے آپ کی ٹیمز ٹیم پر جہاں بھیم بلی کے پاس چٹان ٹوٹنے سے دھائی سو سے زیادہ یاتریوں کی ٹھس ہونے کی بات نہیں کھائی گئی لیکن سب ہی کو یہاں سے نکال لیا گیا اس کے بعد ایس ڈی آرف ٹیم کی پرشنسا کی آئی جی گنجال تو بھیم بلی کے پاس کی تصویریں ہیں جہاں چٹان گری ایس ڈی آرف ٹیم حالا کی موقعے پر فورن پہنچی اور پورے موڑچے کو سمحالا اور وہاں سے پھسے یاتریوں کو سکھوشن نکالا گیا اس بڑی اپرابدھی کے بعد آج جی سنجی گنجال نے پوری ٹیم کی تاریخ کی اور چاہمولی سے خبر لیتے ہیں جہاں ملاری بارٹر روڈ بند ہے ریڈی کی پاس ٹوٹی ہے چٹان سرلک پر بھاری ملبا آ گیا ہے بیارو سرلک مار کھولے میں جھٹا ہوا ہے بارٹر پر سینہ اور آئی ٹی بی پی اور درجنوں گاؤں کی آواجہی پربھاویت ہوئی ہے سرلک کے دونوں اور پھسے درجنوں واہند پسویر آپ دیکھ پا رہے ہیں جس طریقے سے درک رہے ہیں پہاڑ اور درک پہ پہاڑوں کے بیچ ملبا سرلکوں میں آ رہا ہے اور لوگ اپنی سرلکشہ کو لے کر خاصے چندے بارٹر پر درجنوں گاؤں کی آواجہی پربھاویت ہے ایکسکوزیو پسے رہے ہیں آپ کے پیسے سرلک پر یہ اتلاحان کا اصل میں وہ درد ہے جو برسات کی موسم میں مانسون کے سیزن میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے فیلال بیارو اپن ہومی کا نبھانے میں جھٹے ہوا ہے اور حلدوانی میں ایک معصوم بچی کی زندگی دو اسپتالوں کے بیچ پس کر ختم ہو گئی اور دھرتی کے بھگوان کہی جانے والے ڈاکٹر موت کا تماشا دیکھتے رہے کلیجہ چیر کر رکھ لینے والی ہکالی کہانی بیس اسپتال اور سوشیلہ تیواری اسپتال کی ہے ساتھ جولائی کو ایک مزدور کی بچی کو سامپ نے کٹ لیا بیس اسپتال کی ڈاکٹرز نے چھہ ہزار کے انجیکشن کے نام پر پیٹا کو سوشیلہ تیواری اسپتال دوڑا دیا اور سوشیلہ تیواری اسپتال والوں نے انجیکشن نہیں ہونے کے نام پر بیس اسپتال دوڑا دیا بیسرن ڈاکٹرز نے علاج کرنا تو بھوٹ پیڑتوں کو یہ تک تانے مارے کہ اتنے بچے پیدا کیوں کرتے ہو جب علاج نہیں کرا سکتے آخری ساز گرنا ہی بچی کو کہ پیتا ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال تک کندھے پر رکھ کر اس کو دوڑتے رہے اور آخریکار بچی نے طلب طلب کر دم تھوڑ دیا ایک سماس سے بھی نہیں پرتال کر آئے آٹی اے سے کھلا ایسا ہوا کہ دونوں اسپتالوں میں یہ دوڑا تھی اب اس معاملے کی مجسٹریٹی جانچ ہو رہی ہے ڈی ایم صاحب سے شکایت تو میں نے ڈی ایم صاحب سب سے کیا ہے لیکن انہوں نے یہ سیسی پوپیج تو انہیں نے اپنے کبجے میں لی تھی تب ہی ہمارے ہاتھ آئیے نہیں تو وہ تو گائب کر دیتے یہ سر وہ تو ماننے کو بھی تیار نہیں تھی کہ یہاں مریضہ آپ لائے ہو یہاں پہ کی لگ بگ اسی انٹی وینم کی وائلز موجود تھی لیکن ان کو اٹینڈ نہیں کیا گیا اور اس کے بعد اس لڑکی کی مرتیوں بھی ہو گئی اس کی جو مجسٹریٹل انکوائری ہے وہ میرے دوارہ خود کی جا رہی ہے ان سب ہی کی جمعہ داری تیہ کرتے ہوئے ان کو جو بھی اچھت سزا ہے وہ دی جائے گی تو ڈی ام دیپک راوت کہہ رہے ہیں کہ سزا دی جائے گی مجسٹریٹل انکوائری چل رہی ہے لیکن یہ اسپتالوں کی اس سمیدن ہینتہ کو درشاتے ہیں اسپتال جب مریضوں کی درد کو بنا سمجھے صرف اپنے فائدے کا اسپتال سودا کرنے سے نہیں چوکتے فیلال ایک پتا کندے پر رہ کر اپنی بیٹی کو یہاں سے وہاں دوڑتا رہا گوہار لگاتا رہا کہ اس کی بچی کو بچا لو لیکن مردی اسپتال نے اس کی ایک نہ سنی اس کی بچی کو سامپ نے کٹ لیا تھا اور جس انجیکشن کی درکار تھی وہ دونوں ہی ہسپتال میں موجود تھا لیکن یہاں سے وہاں اس انجیکشن کے لیے دھوڑاتے رہے اور اتنا ہی نہیں زیادہ بچے پیدا کرنے کا تانہ بھی اس شخص کو مارتے رہے آخرکار اس کی بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی دینیش پانڈے میرے سیوگی میرے ساتھ جنر دینیش یہ کون سے اسپتال نے اترا کرنے کے کسی بھی طرح کی مانوی سمویدناوں کا کوئی مول نہیں ہے زندگی بہت سستی دکھائی دیتی ہے بلکل گھنچام اپنے پیشے کو کلنکت کرنے والا یہ پورا معاملہ ہے ساتھ گلائے کی رات کی یہ گھٹنا ہے جب ہجاری لال کی بچی کو سامپ نے کٹ لیا تھا اس کے بعد وہ اپنے پاس کے جو رات کی میٹیکل کولیج یا سوشیلہ تیواری حلوانی کے وہاں لے کر گئے وہاں سے ڈاکٹروں نے ان کو بیس جانے کی سلا دی ان کا کہنا تھا کہ جو بیس اسپتال ہے وہاں سامپ سے کٹنے والی انٹی ویون دوا رکھی ہے لیکن جو پیش پریوار ہے وہ کتنا گریب تھا اس کے پاس پچاس روپے تک اپنی جیب میں نہیں تھے وہ کندے پر اپنی بچی کو لات کر بیس اسپتال پہنچا اور بیس اسپتال میں دوا ہونے کے باوجود جو ڈاکٹر ہیں ان ڈاکٹروں نے بچی کو انٹی ویمن کے دوا نہیں دی اور دوبارہ سوشیلہ تیواری پیش دیا اور دوبارہ سوشیلہ تیواری لے جا کر ہجاری لال اپنی بچی کو جب سوشیلہ تیواری لے گیا تو وہاں سے پھر سے ان کو بیش دے دیا اور اسی پورے تین چار گھنٹے کے کرم میں بچی سڑپتی رہی انٹی ویمن اسپتال میں موجود ہونے کے باوجود جو بچی نے راستے میں پھر کندے پہی پتا کے اپنے دم ٹوڑ دیا تو آج وہ پریوار اس لاپروہی کے چلتے جو ان کی بچی کی موت ہوئی ہے اس پر انصاف مانگ رہا ہے اور شروعاتی دور پر بیش اسپتال نے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ یہ لوگ وہاں آئے تھے لیکن یہ معاملہ جیسے ہی جلہ دگاری کے سنگیان میں پہنچا تو جلہ دگاری نے دورنٹ سی سی ٹی بی فوٹیج اپنے کبجے میں لی اس سے پوری تصویر صاحب ہو گئی کہ جو یہ پریجن تھے وہ بیش اسپتال پہنچے تھے اور انہوں نے گوہار بھی لگائی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جو صاحب تاریخ کو جیوٹی پر پینات وہاں ڈاکٹر تھے انہوں نے بچی کو تڑکنے کے لئے چھوڑ دیا لیکن انٹی ویمن نہیں لگائی لیکن دنیش پھر یہ اسپتال ہیں کس لیے جب یہ غریبوں کی بچوں کا علاج نہیں کر سکتے بڑا سوال یہی ہے اور یہاں پر اس سے بڑی لاپروائی کی ہٹنا سائے دی دیکھنے کو ملے گی جب آپ کے پاس دوائی اطلب ہے مریض آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو وہ دوائی نہیں دے رہے اور مریض سڑپ 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 مر جا رہا ہے اس سے بڑی معنوش سمیدن ہینسہ سائے دی دیکھنے کو ملے گی تو کہیں نہ کہیں جو آج اس میں مجسٹیٹی جانت کل رہی ہے جلہ دیگاری نے بھی اس پورے معاملے کو گمدیرتا سے لیا ہے اور خود مجسٹیٹی جانت کر رہے ہیں تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ بہت گمدیر ہے اور یہ امید بھی کی جانی چاہیے کہ جلہ دیگاری جوارہ کی جا رہی مجسٹیٹی جانت میں کوئی میں کوئی فیصلہ آنا چاہیے اور ایسے دو سی ڈانکٹروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ اس بارہ سال کی ماسوم بچی کو شکریہ دینش تمام باتشیت کے لئے لیکن بہت دکھت خبر اتراخن کے اسپطالوں کو یہ حال ہو اس پر مکھی منتری دعویٰ کرتے ہیں کہ ہسپیٹلز میں ہر وہ چیز ہے جو عام لوگوں تک پہنچ سکتی ہے انہی کے لئے ہسپیٹل بنائے گئے اس طور کم سے کم سرکار کو دیکھنا چاہیے تو یہ وہ کوشش یہ وہ پریاز اتراخن کے ہسپیٹلز کے ذریعے جو کہا جاتا ہے کہ ان کے لئے علاج میستر کرنے کے لیکن غریب آدمی کو یہاں علاج کیا کسی طرح کی کوئی سمپیتھی بھی حاصل نہیں ہوتی بہرحال بڑھتے ہیں آگے حریدوار سے خبر لیتے ہیں چاہاں کی شامپور تھانک شیطر میں ایک محلہ پر گلدار نے گھر میں گھس کر حملہ کر دیا اس کے بعد آکروشت پریجنوں نے گلدار کو لاتھی رنگر سے پیٹ پیٹ کر مار دیا گرجر بستی میں رہنے والی بیرہ کو حریدوار کی زلاسپتال میں بھردی کر آیا گیا گھٹا کی سوچا ملنے کے بعد بنویبھاگ نے مرد گلدار کی شب کو براونت پر جلا دیا بنویبھاگ نے فیلحال پریجنوں کی خلاف مقدمہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے تو محلہ پر گلدار نے حملہ بولا گرامیڑوں نے گلدار کو ہی پھر موت تک ہاتھ پتار دیا اور پھر اس گلدار کو جلا بھی دیا گیا لاتھی ڈنڈوں سے اس گلدار کو پیٹا گیا بنویبھاگ کی کرمچاریوں نے حالکہ کیس درج کر لیا ہے لیکن گرامیڑ بہت پریشان تھے لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہتی تھی اور راضی زاکیوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا ہے بہونا شہسنگال نے شرانیاس اور راوز سرکار میں لوکار پڑ لیکن بلی والا فلائیوور کا کام آج بھی ادھورہ ہے فلائیوور کا نرمان کرنے والے نیشنل ہائیو نے آج تک بھی بجلی کے کنیکشن کو لے کر آوے دن نہیں کیا وہیں پہلے دن جگارت کے کنیکشن سے جھگمک بلی والا فلائیوور اب اندھیرے میں ہے اور رات کو اس پر چلنا خطرے سے کھالی نہیں ہے بڑا سوال آخری شاوت سرکار کو کیا کسی ہاتھ سے کا انتظار ہے بڑا سوال یہ بھی کہ آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ ہری شاوت نے کیوں کیا لوکار پڑ تو آدھی ادھوری تیاریوں کے ساتھ لوکار پڑ کرنے میں ایکسپرٹ ہے سرکار لیکن آگے کی کاروائی کیا ہوگی اس پر کسی کی کوئی نظر نہیں ہے کنیکشن کے لیے آئے آوے دن تو کرنٹ کاروائی یو پی سل کا کہنا ہے لیکن ابھی کسی طرح کا کوئی انتظام یہاں پر نظر نہیں آتا میں نے جو دیکھنے بینتا جو سمجھ دی تھے ان سے جانکاری پرات کر رہی تھی تو ان کے دورہ بتایا گیا کہ وہاں پر انہیس دورہ ایک ٹمپریر کنیکشن لیا گیا تھا اس کے مادیوں سے انہیں لائٹ دی گئے تو جس دن انہیس ہمیں جو ہے اس کے لیے جائے بلدی کنیکشن کے لیے آپلائی کر دے گا ٹرانسفارمن لگانے کے لیے جائے گا بتا دے گا ہم ترنت اور تتکال کاروائی اس پر کرنا تو کیوں جلدی کی گئی فلائی اوور کے لوکار پر کی سماجہ پس یہی سوال اٹھا رہا ہے اگر کس بات کی جلد بازی میں ہے راوز سرکار دیرہ دون میں بلی والا فلائی اوور کی بتی گل ہے یعنی کبھی بھی کوئی بڑا حدسہ ہو سکتا ہے انتظام لائٹ کے لیے کیوں نہیں کیا گیا این ایچ نے آج تک بجلی کا کنیکشن آویدن بھی نہیں کیا اس کے لیے تو تیس کلو وارٹ کا لوٹ چاہیے فلائی اوور کو روشن کرنے کے لیے لیکن ابھی کسی طرح کی کوئی ویوستہ نظر نہیں آتی اور سیدھر اکرنگے گیرہ دونگا میرے سے ہوگی عجید کاموز میرے ساتھ جڑ رہے ہیں عجید جلد بازی میں سرکار آدھی ادھوری تیاری کنفیوز سرکار کسی فیصلے پر پہنچتی نہیں دکھائی دیتی سرکار یہ کئی باتیں رہ رہ کے مند میں اُبھرتی ہے جب جب اترہنگ سرکار اس کے کاموں کا ذکر ہوتا ہے بلکل گنشیام اگر دہرادون کی بات کر جاتے ہیں ہاں پر تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہنا کہ سرکار کی پول کھولنے کا کام کر رہے ہیں آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ جنتہ کو کئی ایسی چیزیں سمرپی کر دی گئی ہیں جو خطرے کا سبب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس میں پرموک پور پر اگر دیکھا جائے بلی والا فلائی اوور جو 21 جولائی کو ہی مکھے منتی حریر شاوت نے جنتہ کو سمرپی کر دیا ہے لیکن اب اس کا کھل کا بلو شروع ہو چکا ہے بھاچپا جہاں مہچہ کھل چکی ہے وہیں کئی ادھکاری ایسے ہیں جو اور ریکوڈ سماچہ پرس کی کیمرے کے سامنے سوکار کر چکے ہیں کہ آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ بلی والا فلائی اوور کو جنتہ کے بھی سمرپی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر یوٹی سی ایل کی بات کی جائے یوٹی سی ایل کے ادھکاری ساپ کر چکے ہیں کہ ابھی تک این ایس کی طرف سے کسی بھی طرح کی بجلی ویوستہ کو لے کر آویدل نہیں کیا گیا ہے جو کہ بڑا خطرہ بن سکتا ہے جنتہ کے لئے جو سیدھے طور پر سپر تیک کرتی ہے بلی والا فلائی اوور کے اوپر سے 720 میٹر لمبا فلائی اوور پر کسی بھی طرح کی بجلی ویوستہ وہاں پر نہیں کی گئی ہے سرکار کی جلد بازی کو فلائی اوور کے کھولنے کی مجبوری فلال بتایا جا رہا لیکن یہ مجبوری کسی بڑے حادثی کو نمترن دے سکتی ہے اس سرکار کو سمجھنا ہوگا بہت شکریہ آجی تمام بات چیت کے لئے تو کانگریس پر ایک ادھکار کرنے کا دباؤ دیکھ رہے ہیں حریش شاہد کی کارشائلی اب کانگریسیوں کوئی کھٹک نہیں لگی ہے لیازہ نیتہ کھل کر بولنے بھی لگیں اور خبردار بھی کر رہے ہیں ایک خاص ریپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں حریش کی حنک سے کانگریس میں ہاہاکار سنگٹھن کو کھٹک رہا حریش شاہد کا ایک آدھکار نیتاؤں نے اب کھل کر بولا کیا خبردار مشون سترہ کا نہ ہو جائے پنٹادھار نہ کھاتا نہ بہی جو حریش کہے وہی سہی یہ جملہ حریش شاہد نے نیتاؤں پر ایسا چھکایا کہ کانگریس کا کچھرا ہو جائے مگر جملے کا ماملہ فٹ رہنا چاہیے اب تک تو نیتاؤں کے موہ پر کافی حد تک ارشاسن کی لگام لگی تھی لیکن اب چناوی سمر میں سب کو اپنا سیاسی وجود تلاشنا ہے لہٰذا اب زبان کھڑنے لگی ہے اور خبردار بھی کرنے لگی ہے دو دن پہلے سی ایم آواز میں ہوئی پدادھکاریوں کی بیٹھک میں یہ سنگٹھن اور سرکار کے بیچ کچی تلوار ساپ نظر آئی دیکھئے سنگٹھن کے نیتاؤں کے حریش سرکار سے قرارے سوال کانگریس پروکتہ آرپی رتوری کے سوال سی ایم صاحب یہ بتائیں آپ جولی گرانٹ ائیپورٹ کیا کرنے گئے تھے پترکار سے ملنے کیوں گئے آنکھ بند کر لینے کی بات کیوں کہی بی جی پی کی ان باتوں کا ہم جواب نہیں دے پا رہے شورویر سنگھ سجوان کی ناراض کی کاریکارتاؤں کی جم کر اندیکھی ہو رہی ہے جنہیں دائی تو دے رہے ہو وہ آگے چل کر باغی بنیں گے نبین جوشی کے سوال مکھی منتری جی پی ڈی اکھ پر بھی آپ کو نرڑیں لینا ہی ہوگا نیشتی طرح سے پربکتہوں کے سامنے بھی دکت ہے اگر ہمارا آپس میں تعلیمیل ہوگا تو کہیں پر بھی کوئی دکت نہیں آئے گی ادھر سے کوئی کچھ بتانے کو تیار ہوتا نہیں ہے جب کانگریس کے اترے ورشت نیتا کے شاد دھوکہ ہو سکتا ہے تو یہ جو اور کارکرتہ بیٹھے تھے اس سہج باغ سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ان کے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہوگا حالانکہ سی ایم صاحب نے صفائی تو بہت دی مگر کوئی مانے تب نہ حالات تو یہاں تک بگڑ گئی تھے کہ بیٹھک سے کشور اٹھ کر چل دیئے سی ایم صاحب کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں لہٰذا چٹکیوں سے ہی کام چلا رہے ہیں حریش کے یہ حالات دیکھ کر بی جے پی کی باتشے کھلی ہوئی ہیں سات گھنٹے میں یہ پوری نہیں ہوئی تو بار گھنٹے میں سن لیں کہ وہ تو پہلے ہی کہا چکے ہیں نکھاتا نا بہی حریصہوت نے کہا جو صحیح اور وہ پتا بھی لگ رہا ہے کیا صحیح ہے کر کے تو جب بہت دمب کی بات آتنی کرتا ہے تو یہ نفچت مان لینا چاہیے کہ ان کا پتن پرارمب ہو گیا ہے صاف ہے حریش کی کارشیلی ہو نیترتو ہو یہ سب کانگریسیوں کو کھٹک رہا ہے کیونکہ نیتاؤں کو ڈر ہے کہ حریش راوت کی حنک کنی سب کو نہ ڈھو دے مکہ منتری حریش راوت کا یہ جملہ تو سنا ہی ہوگا نہ کھاتا نہ بہی جو حریش راوت کہے وہی صحیح لیکن اب لگتا ہے کانگریس کے کارے کرتا حریش راوت کا یہ جملہ سننے کو تیار نہیں اور خود حریش کو یہ بتانے میں جڑ گئے ہیں کہ سنگٹن سے سرکار ہوتی ہے سرکار سے سنگٹن نہیں کیامرامین پہون کے ساتھ وہ بنگچ پہونڈ دے رہا دون سمجھ چار پلس اور اترہن کی راجتیں ان دنوں اپنے نیونتا مستر پر پہنچ گئی ہے جہاں کھل کر سرکار ویلودیوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے سٹرنگ اور سیڈی آجانسی جانچ آج چھوستو لگ رہے سی ایم عریش آوات سختہ روپ ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں لہٰذا سی ایم کے خلاف مہنچہ کھولنے والے کورپناس چینکین پردیب بطرہ شیلارہ نیڈاوت اور ریکھا آریا کی پتھی کے خلاف دنا دن مقدمے درج ہو رہے ہیں اور باقیوں کو نشانے پر لینے کیلئے پرانے مامنے کھنگا لے جا رہے ہیں بیجو پی اسے حریش شاوت سرکار کی گھٹیا چال بتا رہی ہے بیجو پردیش دھیش رجو پٹ کا کہنا ہے کہ اس طرح کی چالبازی سے کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وہی کانگریس ان عارفوں کو نکا رہی ہے کل تک وہ لوگ بہت پویتر تھے بہت پاک ساف تھے جب وہ کانگریس میں تھے ہم کہتے رہے جانچیں کرواؤ آپ نے کوئی جانچ نہیں کروائی جیسے ہی وہ کانگریس سے بھاجپا میں آئے تو ایک دم سے جانچ بھی ہونے لگ گئی ایف آئی آر بھی ہونے لگ گئی اور کئی طرح کے اور بھی ان پر وہ لگنے لگ گئے تو اس طرح کا جو یہ کھیل چل رہا ہے یہ شڑی انترکاری کھیل ہے اور ایسی رازنیتی کرنے والے لوگ بہت زیادہ نہیں چلا کرتے ہیں اور کانون کے انسار اس میں کاروائی ہونی چاہیے اور جو دوشی ہے اس کو سجا ملنی چاہیے اگر کوئی نردوس ہو تو اس کو بینہ بات کے پریشان نہیں کیا جانا چاہیے اترہ کھنڈ کی سیاست اب کسی فلمی کتھانک کا روپ لے چکی ہے جہاں لب تو نہیں لیکن دھوکہ بھرپور ہے دیکھنا ہوگا کہ سیاست کے اس کتھانک میں چھل کے جہر سے بھرے اور کتنے موڑ دیکھنے کو ملتے ہیں کیمرمن پاون کے ساتھ میں پرشانترہ ہے سمچار پلس دیرہ دون اور شروع سے ہی ویوادوں میں چل رہا راج کا دون میڈیکل کالیج ایک بار پھر سے چل چاہوں میں ہیں کالیج کو ایم سی آئی کی مانتہ تو مل گئی لیکن اب کالیج میں کام کرنے والے ڈاکٹرز انہیں ویزہ نہیں ملنے کی چلتے نوکری چھوڑنے کی چیتاب نہیں دی دی ڈاکٹرز کو پچھتے تین مہاں سے ویتن نہیں دیا گیا ویدیشوں سے نوکری چھوڑ کے پروپسٹر بنے چکسکوں کو ویتن کے لیے ویبھاگ کے ادھکاریوں کو چکر کاٹیں پڑ رہے ہیں لیکن ادھکاری ان کی سودھ لینے کو تیار نہیں سرکار تو بہت کچھ کہے کہ سرکار کا اس میں کیا لگا ہوا ہے تو نوکری پہ بنے رہیں گے چھوڑیں گے پھر کیا کریں گے چھوڑ جائیں گے سالے کو اپنے کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ یہاں پہ ہمارا پٹہ تو لکھا ہوا نہیں ہے لیکن جس طریقہ کا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے اس میں آؤ دوسرا اوچھے تکیا بچھا ہوا ہے ورک آؤٹ کرنے میں یہاں کچھ دیر ہو رہی ہے تو میری نولیج میں ابھی آیا بہت اچھا ہوتا ان کے پرنسپل اور وہی میرے پاس آ جاتے میں دیکھتا ہوں اور دیرہ دون سے مل رہے یہ خبر جہاں تیرہ سال کی نابالی بچی کے ساتھ ریپ کی خبر ہے پریم نگر تھانک شتر کا معاملہ ہے یہ بچی کے پریجروں نے ریپ کا آروپ لگایا ہے پڑوس کے ہی یوک پر لگایا ہے ریپ کا آروپ میڈیکل میں نہیں ہوئی حالانکہ یہ ریپ کی پوششی پانچ گھنٹے سے زیادہ بندھک بنا کے رکھا گیا بچی کو پیڑیت کے پریجروں نے میڈیکل کو اٹھائی ہیں سوال اسپدال کا پریجر انہیں گھیراف کیا ہے ڈاکٹر پینل بنانے کی کر رہے ہیں مانگ پولیس پر بھی بچی نے لگائے آروپ تو میڈیکل میں نہیں ہوئی حالانکہ ریپ کی پوششی لیکن پریبار والے ریپ کا آروپ لگا رہے ہیں پریم نگر تھانک شتر کی گھٹنا ہے یہ جہاں پانچ گھنٹے سے زیادہ بچی کو بندھک بنایا رکھا حالانکہ گھر والے لگاتا ریپ کا آروپ لگا رہے ہیں میڈیکل ریپورٹ جو آئی ہے اس میں ریپ کی پوششی نہیں ہوئی ہے گھر والوں کو کہنا ہے کہ ایک ڈاکٹرز کا پینل بنائے جائے جو اس پورے معاملی کی مانگ پوری ہوگی یا نہیں اس پر ابھی بچھار منتھن چل رہا ہے